بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹی فور ورز ویلکم ویلکم بیک تو الفا کولیکشن آج میں آپ کو ٹروزر کا بہت ہی سٹائلنش ڈیزائن سکھاؤں گی تو آئیے جو ہم اپنی اوڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے میں نے فیوز پیپر لگا لیا اور چار انچ چوڑی پٹی لی ہے اور لمبائی میں نے انیس انچ لے لی ہے آپ اپنے حساب سے لے لیں اور میں نے یہاں ڈیڑھ انچ پہ نشان لگا لیا ہے ایسے اس طرح سے یہ سارے میں نے نشان لگا لیا ہے اور یہ سکیل کی ہلپ سے لائن ڈرو کر رہی ہوں اس طرح سے یہ سیدھی سیدھی لائن لگا لیں یا آپ انکریز بھی بنا سکتے ہیں آئیرن کی ہلپ سے بڑھ یہ سکیل کی ہلپ سے بہت ہی زبردست ہے کیونکہ میں نے باریکول پنٹکس بنانے ہے اس طرح سے یہ دونوں سائٹ سے اس طرح میں پنٹکس بناتی جاؤں گی ایسے ایسے یہ ون با ون سارے پنٹکس جو میں ریڈی کر لوں گی اس طرح سے اور یہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو دو انچ چوڑ میں نے اس طرح پٹی بنائی ہے اور اس کو ایسے سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے یہ پٹی کو سلائی لگا کے تو اس کو ہم سیدھا کر لیں گے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں اور کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریڈی سائن کیسا لگا ہے اور کسی بھی یہ ان نوکلی چیز سے اس کو سیدھا کر لیں اس طرح سے ایسے اور اب یہ میں نے پریس بھی کر لیا ہے اور اس کی میں اب 2.5 انچ کی پٹیاں کٹوں گی اس طرح سے ایسے یہ ون بے ون ساری پٹیاں جو ہم اگٹنگ کر لوں گی ایسے اور اب یہ گلو لگا کے تو اس کو آئرن سے تھوڑا پریس کر لوں گی تاکہ یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے یہ مینی آئرن ہے میرے پاس اس طرح سے تو یہ میں اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہوں تاکہ جو بار بار اپنا نہیں بڑھتا سٹیچنگ کے دوران یہ مینی آئرن سے بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے تو اس طرح سے یہ میں نے پٹیاں جو ہیں یہ لوپس بنا لی ہوئی ہیں اور اب اس کو سیدھا کر لیں جو ایکسٹرا فیبریک ہے وہ کٹنگ کر کے تو اس کو سٹریٹ کر لیں اور اب یہ جو لوپس بنائی ہیں میں نے ان کو ون بائی ون ادھر اٹیچ کرتے جانا ہے ایسے اس طرح سے یہ سارے لوپس جو وہ میں لگا لوں گی اس طرح سے اور یہ جو لاسٹ پہ بکھی ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس کو پانچے کے ساتھ اٹیچ کروں گی اس طرح سے جو سلائی میں نے لگائی ہے سیم اسی سلائی پہ رکھتے ہوئے یہ سلائی لگا لوں گی ایسے اور اب اس پہ ایک ٹاپ سٹیچ لگا ہوں گی ایسے اس طرح سے اور اب یہ میں نے دو انچ چوڑا کپڑا لیا ہے اور اس کو ڈبل کر کے اس طرح سے رکھا ہے اس طرح سے اور جو ایکسٹر فیبرک ہے وہ کٹنگ کر دیں ساس سے اور اس کو نیچے کی طرف فولڈ کر دیں یہاں پہ ایک ٹاپ سٹیچ لگا لیں تاکہ یہ سلائی جو ایک دم سے پیٹ چاہے اور آپ جو ایکسٹر فیبرک کا وہ کٹنگ کر دیں ساس سے اور یہ جو ہے اس کو نیچے سے ترپائی کر دیں اس طرح سے تو یہ ہمارا آج کا ڈازائن ریڈی ہو گیا ہے تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے ہے تو میری ویڈیو کو لائک کومنٹس اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آل کر لیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو کی اپڈیٹس اب تک سب سے پہلے پہنچیں اللہ حفیظ